انیس سو چھانوے میں سیاسی افق پر نمودار ہونے والی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کس قدر کتھن وقت سے گزرنا پڑا کبھی سولو فلائٹ تو کبھی ٹانگا پارٹی کا تانہ سننے والے عمران خان نے اپنی جماعت کو اقتدار کی رہداریوں تک کیسے پہنچایا کون کپتان کے ساتھ شروع سے کھڑا ہے اور کون کون سے موسمی سیاستدان حالات کا دھارہ دے کر عمران خان کے ہم نوا بنے ستانوے کے جنرل الیکشن سے لے کر آج کے دن تک پی ٹی آئی کا سیاسی گراف کیسا رہا یہی سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہماری آج کی نسل عمران خان کو ایک کامیاب سیاستدان کے روپ میں جانتی ہے لیکن ایک دور تھا کہ جب کپتان سیاست کے نام سے بھی چڑھ کھاتے تھے جب ایک بار صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے عمران خان کو سیاست میں آنے اور وزیر کھیل بننے کی آفر کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا جنرل زیاء کے بعد میاں نواز شریف نے بھی کپتان کو سیاست میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نون لیگ کا نائب صدر اور ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کی آفر کی تھی لیکن عمران خان نے انہیں بھی absolutely not بول دیا تھا وقت گزرتا گیا اور عمران خان کی سیاست سے وزاری ختم ہوتی گئی اور جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے کہ مصداق ایک روز کرکٹ کے میدان کے فاتح عمران خان نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا پچیس اپرل انیس سو چھانوے وہ تاریخی دن تھا جب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اس وقت عمران خان کے ساتھیوں میں نائم الحق، احسن رشید، حفیظ اللہ خان نیازی، ڈاکٹر آریف الوی، محمود آوان اور نوشیروان برکی سمیں دیگر نام بھی شامل تھے اگلے برس الیکشن دنگل سجا تو کپتان کی اس نو مولود جماعت کو بڑے چیلنجز ترپیش تھے ایک طرف تو میا نواز شریف جیسا قد آور سیاسی لیڈر اور اس کی مسلم لیگ نواز تھی تو دوسری جانے بے نظیر بھٹو بھرپور کیمپین چلا رہی تھی کپتان نے اخبارات کے میڈیوم کا بھرپور استعمال کیا شہر شہر وال چاکنگز کی گئی وہ جس شہر بھی جاتے ہیلیکاپٹر سے ہزاروں کی تعداد میں اشتہارات اچھالے جاتے اور عام بوٹرز کو اپنی جانے براقب کرنے کی کوشش کی جاتی عمران خان نے انیس سو ستانوے کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی کل دو سو سات سیٹوں میں سے ایک سو چونتیس سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے جبکہ مسلم لیگ نواز نے ایک سو چھہتر اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سو ساٹھ سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے خود عمران خان نے قومی اسمبلی کی نو سیٹوں سے الیکشن میں حصہ لیا جن میں لاہور کی دو مختلف سیٹوں پر عمران خان کا مقابلہ نواز شریف اور تارک عزیز سے ہوا ڈیرہ اسمیل خان میں عمران خان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمن کراچی کے دو حلقوں سے عمران خان کا مقابلہ ڈاکٹر فاروق ستار اور جنرل نصیر اللہ بابر کے ساتھ اور میاں والی میں ان کا مقابلہ عبید اللہ خان شادی خیل کے ساتھ ہوا اس کے اراؤہ عمران خان سوات ایبت آباد اور اسلام آباد کے حلقوں سے بھی امیدوار تھے واضح رہے کہ ستانوے کے جنرل الیکشن میں عمران خان کا انتخابی نشان بلہ نہیں بلکہ چراغ تھا فروری انجس ستانوے کو ہونے والے اس انتخابی مارکے میں تحریک انصاف کلین بورڈ ہو گئی کپتان کو حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بھی سیٹ ان کے حصے میں نہ آ سکی ستانوے کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے نام اور امیدواروں میں عمران خان کے علاوہ صرف حامد خان تھے دوہزار دو کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی جنرل سیٹیں دو سو سات سے بڑھا کر دو سو بہتر کر دی گئی تحریک انصاف نے دو سو بہتر میں سے چورانوے سیٹوں پر امیدوار اتارے اس الیکشن میں تحریک انصاف کے اہم امیدواروں میں سوات، کرک، میہوالی اور لاہور کے حلقوں سے عمران خان، سوابی حلقے سے اسد کیسر، اسلام آباد اور قصور سے احمد رزا قصوری اور لاہور سے شاہد صدیق خان ٹکٹ ہولڈر تھے دوہزار دو کے اس الیکشن میں انتہائی دلچسپ بات یہ تھی کہ تحریک انصاف کے بہت سارے قومی اسمبلی کے امیدوار ایسے بھی تھے جو اپنے حلقوں میں کیمپین چھوڑ کر میہوالی اور لاہور میں عمران خان کی الیکشن کیمپین کرتے رہے ریزلٹ سامنے آیا تو عمران خان صرف اپنے ابائی حلقے میہوالی سے اپنے روایتی حریف عبیداللہ شادی خیل کو شکست دے کر پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے لاہور کے حلقے میں عمران خان نے اچھا خاصا وورٹ تو حاصل کیا لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو نون لیگ کے سردار آیا صادق جو ان کے ایچیسن کلاس فیلو تھے کہ ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا خیر عمران خان ایمینے بن چکے تھے اور ان کی سیاست گلی کوچوں اور ٹوک چوراہوں سے نکل کر ایبان اور پارلیمنٹ میں جا پہنچی تھی اس دوران انہوں نے اپوزیشن بینچوں پر قاضی حسین احمد کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے افغانستان پر امریکی حملے اور پاکستان کی اس جنگ میں شرکت پر کھل کر تنقید کی جس کی وجہ سے وہ لبرل حلقوں میں طالبان خان کے نام سے مشہور ہوئے مشرف دور میں چلائی گئی عدلیہ بحالی تحریک کے دوران عمران خان بھی گرفتار ہوئے اور انہیں زندگی میں پہلی بار جیل کی ہوا کھانا پڑی عمران خان کے مطابق مجھے پولیس نے پکڑا تو انسپیکٹر نے بتایا کہ تھانے لے جانے سے پہلے آپ کو ہسپٹل لے جانا ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے آپ کی ہڈیاں توڑنی ہیں شام ہوتے ہی مجھے لاہور کی کوٹ لگ پر جیل لائے گیا پھر اگلے روز پریزنر ٹرک میں بٹھا کر دیرہ غازی خان جیل میں شفٹ کر دیا گیا یاد رہے کہ عمران خان تقریباً ایک ہفتہ ہی جیل میں قید رہے تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان شروع شروع میں پرویس مشرف کے سپورٹر ہوا کرتے تھے لیکن وہ بعد میں بتیس سیاسی جماعتوں کے اتحاد آل پارٹیز دیمکوریٹک موپمنٹ کا حصہ بنے اور پرویس مشرف کے ملٹری رول کی مقالفت کرنے لگے عمران خان اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے اور انہوں نے پرویس مشرف کے زیر سایہ ہونے والے دوہزار آٹھ کے جورنل الیکشن میں حصہ نہیں لیا جبکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے انتخابات میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز اور سن جبکہ نون لیگ نے پنجاب میں اپنی حکومت بنائی دوہزار آٹھ کے الیکشن کے بعد سے عمران خان کی سیاست کا تیسرا فیز شروع ہوا عمران خان اکثر و بیشتر ٹاک شوز اور سیاسی بحثوں مباحثوں میں شریک ہوتے جس سے کپتان خان کی فکر اور سوچ نہ صرف عوام تک پہنچی بلکہ ان کی فین فالونگ میں بھی اضافہ ہوتا گیا تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا وہ تاریخی دن آیا جب عمران خان نے لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے مخالفین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس جلسے کی نہ صرف میڈیا پر بھرپور کوریج کی گئی بلکہ جلسے کی کامیابی کے بعد اخبارات میں ایڈیٹوریلز لکھے گئے اور کئی ہفتوں تک اس میگا پاور شو کو سراہا جاتا رہا لاہور جلسے کی کامیابی کے بعد سیاستدانوں کا تانتہ بن گیا اور کپتان نے وکتیں گرانا شروع کر دی شاہ محمود قریشی جعوید حاشمی غلام سرور خان پرویز خٹک چہنگیر ترین ہمایوں اختر علیم خان اور اسحاق خاکوانی سمیت کئی بڑے نام کپتان کے کاروان میں شامل ہو گئے دوہزار تیرہ کا جنرل الیکشن تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائے سیچویشن تھا عمران خان ایک ایک دن میں دس دس شہروں میں جلسوں سے خطاب کرتے وہ اپنے سیاسی مقالفین نواز شریف اور عاصف زرداری کو خوب کوستے اور ان کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرتے نظر آتے گیارہ مائی دوہزار تیرہ کو عام انتخابات ہونا تھے اور عمران خان خوب فارم میں تھے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا الیکشن سے صرف چار دن پہلے سات مائی کو لاہور کے ایک جلسے میں عمران خان لفٹر سے گر کر شدید زخمی ہو گئے اور وہ اگلے ایک دو ماہ تک سیاست سے دور رہے گیارہ مائی دوہزار تیرہ کو ہونے والے الیکشن کا ریزلٹ سامنے آیا تو پاکستان تحریک انصاف ووٹ بینک کے لحاظ سے پاکستان کی دوسری بڑی سیاستی جماعت ابر کر آئی تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی دو سو بہتر میں سے اٹھائیس سیٹوں پر قبضہ جمع لیا لیکن منزل ابھی دور تھی خود عمران خان نے اس الیکشن میں قومی اسمبلی کے چار مختلف حلقوں لاہور پشاور راولپنڈی اور میاوالی سے الیکشن میں حصہ لیا لاہور میں وہ ایہ صادق سے مات کھا گئے جبکہ کپتان نے باقی تینوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی انہوں نے راولپنڈی کی سیٹ کو اپنے پاس رکھا اور باقی نشستیں خالی کر دی جہاں بعد میں زمنی الیکشن ہوئے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ایمینیز میں شہریار افریدی علی محمد خان مراد سعید اسد عمر غلام سرور خان شفقت محمود شاہ محمود قریشی ڈاکٹر عارف الوی اور جاوید حاشمی سمیت کئی نامبر سیاستدان شامل تھے عمران خان نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جارہانہ سیاست کی ایک سو چھبیس دن کا دھڑنا جلسے جلوس رائیونڈ مارچ سیول نافرمانی کی تحریک اور بلاخر پینما کیس کو عدالتی میدان میں لڑتے ہوئے عمران خان کو کامیابی ملی اور ان کے سب سے بڑے سیاسی مقالف نواز شریف کو تحیات نا اہل قرار دیا گیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات شروع ہونے والے تھے عمران خان نے ایک بار پھر سے کمر کسی اور وہ ملک بھر کے توفانی دورے کرنے لگے عمران خان نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ملک بھر کے پانچ حلکوں سے الیکشن لڑا اور تمام حلکوں سے انہیں کامیابی ہوئی انہوں نے اپنی آبائی نشست میاں والی کو اپنے پاس رکھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف دو سو بہتر سیٹوں میں سے ایک سو سولہ سیٹوں پر کامیاب ہوئی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پارلیمان تک پہنچنے والے سیاستدانوں میں پرویس خٹک اسد عمر شاہ محمود قریشی اسد کیسر عمر ایوب خان شہریار افریدی علی محمد خان غلام اسحاق خان فواد چودری شبکت محمود زرتاج گل عارف الوی آمیر لیاقت علی زیادی فیصل واؤڈا اور قاسم سوری سمیت کئی نئے شہرے شامل تھے عمران خان نے مرکز کے علاوہ پنجاب اور خیبر وقتون خان میں حکومت بنائی جبکہ بلوچستان میں پی ٹی آئی باپ پارٹی کی اتحادی ہے اس وقت سینٹ آف پاکستان کے ٹوٹل سو میں سے تحریک انصاف کے ستائیس سینٹر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کو ساتھ ملا کر کپتان سینٹ میں بھی اکثریت میں ہیں عمران خان نے کشمیر اور گلگرد بلتستان میں بھی واضح برطری حاصل کی اور وہاں پر پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مسلم لیگ نواز انتخابی سیاست کا مکمل ریکارڈ جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں عمران خان کے تیس دلچس فقائق جاننے کے لیے یہاں نیچے اور خاتون اول بشرا بی بی کی بائیو گرافی آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اڈیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر